بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائن ایم ایس ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا آج میری سوالے سے انفارمیشن دینے والی ہوں وہ ٹاپک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے لا تعلق ہونا چاہتا ہے وہ اس صورت میں کہ اس کے بھائی کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ گیر قانونی ہیں گیر شرعی ہیں اور گیر احلاقی قسم کی اس کی حرکات ہیں اور وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے لا تعلق ہو جاؤں تاکہ مجھے پولیس بار بار تنگ نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ جو شخص اپنے بھائی سے لا تعلق ہونا چاہتا ہے سب سے پہلے نمبر پر اس نے احبار میں اشتہار دینا ہے اب اس نے احبار میں یہ اشتہار نہیں دینا کہ میں اپنے بھائی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں بلکہ یہ لکھوانا ہے کہ ان اقدامات کے وجہ سے اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ گیر قانونی ہیں گیر شرعی ہیں اور گیر احلاقی ہیں اور میں اس سے لا تعلقی کرنا چاہتا ہوں اب میرا اور میرے اس بھائی کا کوئی تعلق نہیں ہے میں اس کے ساتھ آئندہ کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھوں گا ملوں گا بھی نہیں اور آئندہ اگر یہ کوئی ایکٹ کرتا ہے گیر قانونی گیر شرعی یا کوئی بھی ایکٹ وہ کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے یہ احبار اشتہار آپ نے دینا ہے نمبر دو پر کیا کرنا ہے آپ نے ایک درہاس لکھنی ہے وہ درہاس آپ نے مطلقہ تھانے کو دینی ہے نمبر دو مطلقہ تحصیل کے جو انچارج ہیں ان کو دینی ہے نمبر تھری مطلقہ زلہ کے جو پولیس کے انچارج ہیں ان کو دینی ہے تو یہ درہاسیں آپ نے دینی ہے تاکہ آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ آن ریکارڈ آ سکے اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ بھی کروا دیا ہبار میں نمبر دو آپ نے اپلیکیشن بھی اس جگہ پہ دے دی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ پھر بھی اپنے بھائی سے ملتے رہیں لا تعلقی کرنی ہے تو پھر فلی طور پر کمپلیٹلی اس سے بلکل لا تعلق ہو جانا ہے یہ نہیں کہ وہ آپ کی گھر بھی آ رہا ہے آپ اس سے مل بھی رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس سے فون پہ رابطہ بھی رکھا ہوا ہے اور احبار میں استعار آپ نے دے دیا کہ میں اس سے لا تعلقی کرتا ہوں درہازے بھی آپ نے دے دی کہ میرا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے میں اس سے لا تعلق ہو چکا ہوں اور مجھے تنگ نہ کیا جائے تو آپ نے اپنے بھائی سے پھر بلکل لا تعلق ہونا ہے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اس کے ساتھ تاکہ کوئی بھی ایویڈنس اگر آپ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں گے آپ کا ٹیلی فونک ریکارڈ ہوگا اس لیے اگر آپ نے لا تعلق ہونا ہے تو بلکل لا تعلق ہونا ہے اور اگر آپ لا تعلق ہو چکے ہیں پھر بھی آپ کو پولیس تانگ کرتی ہے تو آپ پھر پیٹیشن دائر کریں حراؤسمنٹ کی کہ میرا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ایڈویٹائزمنٹ بھی کروائی تھی میں نے درہازتیں بھی فلا فلا جگہ پہ دی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ میرا ٹیلی فونک ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں ہمارے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان میں آپ چیک کر لیں وہ بلکل ہمارے گھر میں نہیں آیا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرا میرے بھائی کے ساتھ تعلق ہے آپ نے یہ پیٹیشن دائر کرنی ہے جسٹر آف پیس کے پاس بھی کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی ڈیریکٹ لی اب آپ نے بھائی سے لا تعلقی کر لی ہے ٹھیک ہے آپ نے حبار استحار بھی دیا اپلیکیشن بھی دی بلکل لا تعلق آپ ہونا بھی چاہتے ہیں اور آپ نے یہ سٹیپ بھی لے لیے لیکن پھر بھی آپ کا جو بھائی ہے وہ آ جاتا ہے زبردستی آ جاتا ہے آپ سے ملنے آپ کے گھر آ جاتا ہے تو آپ نے پھر پولیس کو اطلاع دینی ہے کہ میں اپنے بھائی سے لا تعلقی کر چکا ہوں لیکن یہ پھر زبردستی میرے گھر میں گس آیا ہے تو ابھی وہ اس وقت میرے گھر میں موجود ہے تو آ کر اسے نکالا جائے اور اگر آپ نے پولیس کو اطلاع دی اور وہ اتنی دیر میں باغ گیا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے درہاز دینی ہے کہ میرا بھائی فلان ڈیٹ کو فلان ٹائم میرے گھر میں آیا تھا میں نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ یہ بندہ میرے گھر میں آ گیا ہے اس کو آ کر نکالیں لیکن وہ باغنے میں کامیاب ہو گیا ہے مجھے تحافظ دیا جائے میرا اپنے بھائی کے ساتھ اب کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو یہ پھر آپ نے درہاز دینی ہے تو امید کرتی ہوں کہ میں نے اس پوائنٹ کو کلیر کر دیا مزید اگر آپ کوئی بھی کوئیسٹن مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمن باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں جو گھنٹے کا نشان ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے بیتہیکی کنی بہری مچ اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی